جی بسم اللہ الرحمن الرحیم امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آپ کو ماہ رمضان آ رہا ہے اور اس ماہ رمضان میں نبی پاک جو تھے وہ صبح سہری کے وقت کھنجور کھایا کرتے تھے اور اس کے کس طریقے سے کھایا کرتے تھے وہ آپ کو بتا دیتا کہ نبی پاک کھنجور کھاتے تھے لیکن وہ گرم ہوتی ہے اور گرم کے بعد نبی پاک اس کے اوپر جو ستو پی لیا کرتے تھے کیونکہ جو کھنجور ہوتی ہے اس کی جو جو کیفیت ہے وہ گرم ہوتی اور ستو کی کیفیت جو ہے تھنڈی ہوتی اگر کسی کے پاس ستو نہ ہو تو وہ اس کے مقابلے میں کھیرہ کھالے یا کھیرے کے بعد قریب اگرہ یہ ہوتی وہ بھی کھالے تو اس سے جو آپ کا میردہ گرم نہیں ہوگا اور آپ کو دن میں جو ہے آپ کو زیادہ بوخ پیاس نہیں لگے گی اور آپ اس کے ساتھ سبز الائچی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور سبز الائچی کے ساتھ آپ کو دن میں جو ہے نا وہ وہ کھٹے ڈکا رہے ہیں اور یہ چیزیں آپ کو نہیں آئیں گی تو نبی پاک جو طریقے کار تو یہی تھا کہ خجور کے بعد ستو پیتے تھے اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کھیرہ کھالیا کرتے تھے اگر ستو ہوتا تھا تو پھر کھیرہ نہیں کھیرہ کے الگ سے کھیرہ جس پر ستو نہ ہو مثال کے دور ماہ رمضان آ جاتا ہے ماہ رمضان کے علاوہ کوئی اور دن بھی آ جاتا ہے تو آپ اس وقت ستو نہیں ہوتا اور سردیوں میں آ جائے تو اس صورت حال کے اندر آپ جو نب کھیرہ یا ککری بغیرہ کے استعمال کر لیں تو اسے بہت زیادہ فیادہ ہوتا ہے بڑی مہربانی جناب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ